وہ یہ ہے کہ سی پیک کے خلاف ہے امریکہ سی پیک کے خلاف ہے ہندوستان اور آپ یہ بھی پتا ہے ہندوستان اور امریکہ جو ہے مل کر چین کو سرکموینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر خدا خاصتہ ہمارا اتنا گہرہ دوست چین اگر اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ تینگیں بڑھانا شروع کرنی ہیں اور آپ کشمیریوں کا انتظار کیے بغیر کہ ان پر ظلم سے تمباند ہو رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے پر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں کیا چین سے نہیں ہم چینی مغوا سکتے یا کہیں اور جگہ سے نہیں ہو سکتا ہم نے ضرور ہندوستان سے چینی لینی ہے تو یہ میری بہن یہ اتنی سمپل باتیں نہیں ہیں نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو ایک بر پھر سے موڈی جی کے نام سے پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس نے تو جب سے مران کھان آیا تھے اور جب تک وہ رہے تب تک اور ابھی تک بھی جو نئی گورمنٹ آئی ہے تب تک جو پاکستان میں مہنگائی ہے وہ اپنی چرمسیوں پر تو پہنچی گئی ہے لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ جو دوبانے کا کام کیا ہے وہ پاکستان کے جو پینلسٹ ہیں جو آتے ہیں ٹی وی پر اور اپنے لوگوں کے سامنے بول کے جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے دوستو آپ اس ویڈیو کے انٹرو میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنے یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ چینی بھارت سے کیوں لے رہے ہیں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کا ایک بہت بڑا کاران جو تھا وہ بھارت کے ساتھ بیوپار نہ کرنا ہی تھا اور دوستو یہ بات جو ہے وہ عمران خان اور عمران خان کے منتری اور پاکستان کے جو تھوڑا بدھیمام لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو مان چکے ہیں کہ جو بھارت کے ساتھ ریلیشن ہمارے جب سے خراب ہوئے ہیں جب سے ان کے ساتھ جو بیوپار ہے وہ ختم ہوئے ہیں تو پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ تیزی سے بڑھے ہیں لیکن آج بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کی آرمی سے ہیں جو کی آرمی سے ریٹائر ہو کے آج ٹیوپا بیٹھ کر اپن ہی ہم کو بیوپو بناتے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھارت سے چینی نہیں مانگوانے چاہیے یعنی بھارت سے کوئی بھی چینی مانگوانے کی جرورت نہیں ہے تو شایلی بیوٹو میں آئے کے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے کچھ دن پہلے بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے وزیر آزم عمران خان صاحب کے نامے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مساہم سائے ملک ہونے کے ناتے پاکستان کے عوام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں اچھا موڈی نے خط میں یہ پہ لکھا تھا کہ یوم پاکستان پر پاکستانی عوام کو مبارک بات دیتا ہوں دونوں ممالک میں خوشگوار تعلقات کے لیے اعتماد پر مبنی دشتگردی اور دشمنی سے پاک محول بہت اہم ہے اچھا بھارتی وزیر آزم کا مزید کہنا تھا لکھنا تھا کہ امید ہے کہ پاکستان کرونا وبا سے بہترین طریقے سے نمٹے گا اب سری جی کیا کوئی بینل اکامی طاقت چاہتی ہے کہ جی پاک بھارت تعلقات کسی بھی طرح بہتری کے طرف جائیں امریکہ تو ویسے بھارت کی پشت بنائی کرتا ہے سب کو پتا ہے چین کے خلاب بھی امریکہ نے بھارت کو ہی سپورٹ کیا پاک بھارت تعلقات بہتر ہوں گے تو امریکہ کو اس سے کچھ حاصل ہوگا کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شاکر شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کبھی بھی آپس میں بات چیت کر کے کسی کوئی مثلہ حال نہیں کر پائے آج تک لہذا یہ بات بالکل درست ہے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے اور مہرکات ہیں اور طاقتیں ہیں اور آپ نے جاتے کہا امریکہ بشک وہ یوں ہی کر رہا ہے لیکن امریکہ ہی اس کے پیچھے ہے اور آپ نے یہ بھی درست کہا کہ امریکہ ان کا سٹیڈیجک حلیف ہے اور وہ اگر ہم نے مان لی اس کی آربیٹریشن یا اس کا درمیان میں آنا تو سوائے حضیمت کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہ اندوستان کی سائیڈ لے گا یہ میری اسیسمنٹ ہے غلط ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے جیسے امریکہ امریکہ اگر یہ چاہتا ہے تو امریکہ کو اس سے کیا حاصل ہوگا یہ سوال بڑا اہم ہے بڑے لوگ اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں آپ بڑی نظر رکھتے ہیں آپ کا کیا تنزیہ ہے کہ امریکہ کو اس سے کیا حاصل ہوگا بہت آبیس ہے دیکھیں امریکہ کے اس خطے میں انٹریسٹ کیا ہیں دو انٹریسٹ ہیں بڑے ایک تو چین کو ایک سرکم بینٹ کرنا اس کو سامنے بلواک کھڑا کرنا ہندوستان کا اور ہندوستان کی اگر فوکس پاکستان کی طرف بھی رہے چین کی طرف بھی رہے تو وہ پرابلم ہے اگر ہندوستان کو پرابلم تو وہ امریکہ کو بھی پرابلم ہے دوسری بات امریکہ جو نہیں کر سکا آبانستان میں خود اب وہ گندہ کام اگر مجھے آپ اجازت نے لفظ استعمال کرنے کی پاکستان سے کروانا چاہتا ہے تو پاکستان کو کوئی لولی پاپ دینا پڑے گا تب وہ کام کرے گا ورنہ وہ کیوں کام کرے گا تو امریکہ کا تو انٹریسٹ بالکل واضح ہے اس کے اندر جو بھی ہے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں کوئی ظلم و ستم باننی ہوا مقموضہ کشمیر میں جو وہ ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہے ہیں اس میں کوئی کم ہی نہیں ہوئی کوئی اس کا ذکر نہیں ہوا جو مودی نے جا کے جو بنگلہ دیش میں بات کی اس سے ظاہر ہے کہ ان کا رویہ کیا ہے ہم نے تجارت شروع کرنے کا اندیا دے دیا ہے تو کیا ہم جو چیخے ہیں کشمیریوں کی جو وہاں پر ریپس ہیں جو وہاں پر چینجز آ رہی ہیں ان سب کو بھول کر یہ سارا کام شروع کریں گے میرا خیال یہ نو گو ہے اور کسی طریقے سے پاہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکے گا جن لوگوں نے جن لوگوں نے ہر چیز سے آنکھیں بند کر کے صرف اکنومک پراؤگریس کو اپنا بنا لیا اوبجیکٹو وہ میرا خیال وہ پاکستانی عوام سے بھی مار کھائیں گے اور کشمیری عوام سے بھی مار کھائیں گے سی پیک کے دناظر میں اگر بات کی جائے تو پاک بھارت تعلقات کا کیسے دیکھ رہے کہ بھارت کو تو سی پیک بہت کھٹکتا ہے بھارت کو ہمیشہ سی پیک پر بہت حافظات تھے اور آئندہ بھی رہیں گے جن سب آپ کی بھی بات آپ نے جو پہلے کی بڑی کلیر لی کی کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر دونوں مالک کی تعلقات کی بات کی جاتی ہے کہ بہتری کی طرح جانب جائیں گے تو اگر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آتی ہے تو پھر کیسے تعلقات پھر کیسی بہتری اور اگر وہ بات ہی نہیں کرتے مقبوضہ کشمیر والی ایشو پر ٹیبل ٹاک نہیں کرتے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ پھر بہتری کی طرف تعلقات جائیں گے دیکھیں جو بھائی بات کر رہے ہیں بلکل درست کر رہے ہیں کہ آخر تعلقات کی بہتری کیلئے بھی شروع تو باچت ہی سے ہوگی نا اور وہ بات چیت جب شروع کریں گے تب پتہ چلے گا کہ وہ بہتری کی طرف جانے کو تیار ہیں یا نہیں اس پر تو بلکل کوئی اتراز نہیں ہے اس پر تو کوئی اتراز نہیں کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے امن ہونا چاہیے اور امن کی طرف پہلا جو سٹیپ ہے وہ بات چیتی ہے لیکن یہاں تو دوسرا سٹیپ اٹھا لیا گیا ہے نا یہاں تو آپ نے ان کے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے آپ نے کہایا کہ ہم یہ یہ چیزیں ان سے خریدیں گے ان سے لیں گے ان کی برامت کی اجازت دیں گے درامت کی اور جبکہ مقبضہ کشمیر میں دیکھیں یہ سائملٹینسلی چیزیں ہونی چاہیے ہم کہتے ہیں بات چیت ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ امن کیلئے بات چیت کرنی ہے پہلا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ امن اور ظلم اکٹھے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ ظلم بند کیجئے ہم امن کی اگلی بات کرتے ہیں یعنی آپ کی بات سے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتے ہوں آپ کی اجازت سے جانا ہے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں آپ کی بات سے یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ آپ مزید ذرا کلیر کر دیجئے گا کہ مجھے تو سمجھا رہی ہے کہ تجارت وہ نیکس ٹیپ ہے تجارت والی بات سے پہلے کشمیر کے معاملے پہ کیا بات ہوگی وہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ وہ اس پہ آیا کہ بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس کے بعد تجارت کے کو بات کی جائے جی پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریب میں بڑا کلیرلی کہا تھا کہ تین سو ستر کو بحال کیا جائے جو اس کو ایبرگیٹ کیا گیا ہے وہ پھر محال بنتا ہے بات چیت کا نہ انہوں نے وہ کیا ہے وہاں پر وہ ڈیموگرائفک چینجز لے کر آ رہے ہیں اور خود کو تو وہ کشمیر کا سفیر بھی کہتے ہیں نا انہوں نے کہا تھا میں کشمیر کا سفیر بن کے اب یہ کیس خود لڑوں گا یہ بھی انہوں نے کہا ہے بلکل میرا خیال ہے بڑا اچھا کیس لڑا ہے ہماری فارن پالیسی کے بھی میں تعریف کروں گا بلکل لڑا ہے باقی مصرح آزم میں پہلے رہے ہیں ان کی نسبت تو بہت اچھا پھر دیکھیں آپ نے اسی لیے آپ نے واپس بلائے ہیں میسٹرز جو ہائی کمیشنرز ہیں تین سو ستر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں تو اگر تو کوئی تبدیلی آئی ہے آن گراؤن تو پھر ہمیں بھی آن گراؤن تبدیلیاں لانی چاہیے باتچیت پر تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے باتچیت کیے بغیر تو آپ یہ پتہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ان کی نیت کیا ہے لیکن میں دو تین باتیں بتانا چاہوں گا ایک تو ہسٹری دیکھ لیجئے کہ ہندوستان نے تب صرف باتچیت کی ہے پاکستان سے جب اس کو تکلیف پہنچی ہے 47 میں جب کشمیری بڑھ رہے تھے سری نگر کی طرف وہ تب گئے تھے یون سیکیورٹی کانسل میں بھاگے بھاگے اس کے بعد بھی جب مشرف کے زمانے میں ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی جس قسم کی پہنچ رہی تھی آپ جانتی ہیں اس وقت ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ کشمیری تکلیف میں ہے اور ہم تکلیف میں ہیں تو جب آپ تکلیف میں ہوں اور باتچیت پر امادہ ہو جائیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کسی چیز پر کمپرمائز کیا جو کہ میں نہیں کہتا کہ کمپرمائز کیا اللہ نہ کرے کہ کیا لیکن اگر آپ نے تجارت شروع کر دی تو پھر کمپرمائز دوار پہ لکھا ہوا ہے